دوستو اکثر آپ نے گھروں میں بلیوں کو گھومتے فرتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا کئی بار تو بلیاں گھروں میں نقصان بھی کر دیتی ہیں جس سے گصہ ہو کر ان گھروں میں رہنے والے لوگ بلیوں کو مار بھی دیتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں بتانے والے ہیں یعنی کہ بلیوں کو مارنا کیسا ہے بلیوں کو مارنے سے کونسی آفت اور مشیبت آتی ہیں اور ساتھی ہم آپ کو یہیں بھی بتانے والی ہیں کہ گھروں میں بلی پالنا کیسا ہے اس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے جان کر آپ لوگوں کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے اس لئے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لئے بہت خاص ہے آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے سیر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس میں یہ ویڈیو پہنچ جائیں تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو بنی اسرائیل کی ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن اقبار رجی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت کو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے اندر مقتلا کر دیا اس کو عذاب کے اندر کیوں ڈالا کیونکہ اس نے ایک بلی کو باندھ کر مار دیا تھا پھر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ جانتے ہو اس عورت نے بلی کے ساتھ میں کیا کیا اس نے اس بلی کو رسی سے باندھ دیا تھا پھر نہ اسے کھانے کے لیے کچھ دیا اور نہ ہی پینے کے لیے کچھ دیا وہ بلی بیچاری بھوکی پیاشی تڑپ کر مر گئی عورت کے اس کام کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کو اس پر اتنا غصہ آیا کہ اس عورت کو زہنم کے اندر فینک دیا اور اپنے عجاب کے اندر مبتلا کر دیا دوستو بلیوں کو پالنے کا رواد صدیوں سے زلطہ آ رہا ہے اس معصوم جانور سے لوگ محبت کرتے ہیں اس کو پیار سے پالتے ہیں اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلیوں پر جلم کرنے اور ان کا قتل کرنے سے منع فرمایا ہے دوستو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کونیت ابو حریرہ یعنی کی بلیوں والا ہے ابو حریرہ کا نام بھی اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ بلیوں پر رحم کیا کرتے تھی اور ان کو وہ سوک سے پالا کرتے تھی یا تک کہ وہ اس کونیت کے ساتھی مصور ہو گئی اور لوگ ان کا اصل نام ہی بھول گئی حالانکہ ان کا اصل نام عبدالرحمان تھا ایک دن ابو حریرہ رجی اللہ تعالیٰ انہوں نے دیکھا کہ ایک بلی سردی کی صدت کی وجہ سے ایک دیوار کے چمٹی بھی ہے انہوں نے اسے سردی سے بچانے کے لیے اپنے گود میں اٹھا لیا اور اپنی آستین میں چھپا لیا اس کے بعد حضرت ابو حریرہ رجی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو یہاں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو حریرہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت کو اس لیے جہنم سے بچا لیا گیا کیونکہ اس نے ایک پیاسی بلی کو پانی پلایا تھا اسی طرح سے دوستو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریب کی حدیث میں حضرت عبداللہ بن عمر رجی اللہ تعالیٰ انہوں سے یہ حدیث ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو بلی کی بنا پر عذاب دیا گیا اس عورت نے بلی کو بان دیا یہاں تک کہ وہ بلی مر گئی کیونکہ اس نے اس بلی کو نہ تو کچھ کھانے کے لیے دیا اور نہ ہی کچھ پینے کے لیے اور نہ ہی اس نے اس بلی کو اس زمین پر چھوڑا تاکہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کر اپنا پیٹ برسکی اس لیے اس عورت کو بلی کی وجہ سے آگ میں داخل کیا گیا دوستو اسلامی روایت میں بلیوں کی ساب سپائی کی بھی تاریف کی گئی ہے کتوں کے مقابلے بلیوں کو پاک سمجھا جاتا ہے اور اسی وجہ سے بلیوں کو گھر میں داخل کرنے کی اجازت دی گئی ہے یہاں تک کہ مجید حرم میں اور مجید نبی میں بھی بلیوں کو دیکھا جا سکتا ہے بلی کے جھوٹے کو حلال اور ان کے جھوٹے پانی کو پاک قرار دیا گیا ہے اور اس پانی سے وضو کرنے کو موبا بانا گیا ہے ابو دعوت صریف کی حدیث میں ہے کہ ایک عورت نے حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ کو کچھ حریصہ بیزا تو اس وقت حضرت آئیسہ نماز پٹ رہی تھی انہوں نے نماز میں عصارہ کیا کہ وہ اس کو رکھ دی اس نے وہ پاس میں ہی رکھ دیا اتنے میں وہاں پر ایک بلی آئی اور آ کر اس نے اس میں موہ ڈال دیا حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے جب نماز پوری کی تو اس کے بعد حضرت آئیسہ نے اس جگہ سے حریصہ کھایا جہاں سے بلی نے کھایا تھا اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بلی پلید اور نزاس نہیں ہے یعنی کہ گندی اور ناپاک نہیں ہے حضرت آئیسہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلی کے بچے بے پانی سے وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے دوستو ایک بڑی تعداد یقین رکھتی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان بلیاں نمازیوں کو تلاز کرتی رہتی ہے یعنی کہ گھر میں بلی پالی جا سکتی ہے بلی کو پالنے میں کوئی حرض نہیں ہے کیونکہ بلی کوئی گندہ جانور نہیں ہے بلی کو پالنے میں کوئی نقصان میں نہیں ہے بلکہ بلیوں کو گھر میں رکھنے سے فائدے فائدے ہوتی ہیں کیونکہ گھر میں پیدا ہونے والے کیڑے مکوڑے سامپ اور بچوں سے بلی چھٹکارا دیتی ہے تو ان سب باتوں سے دوستو یہ ثابت ہوتی ہے کہ اسلام میں بلی پالنا جائز ہے اور بلیوں کو گھر میں رکھنے میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن سرک یہ ہے کہ انسان ان کو اچھی طرح سے کھانے پینے کو دے یعنی کہ ان کو کوئی تکلیف نہ دے مگر دوستو اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ جس بلی کو اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں کہیں وہ بلی نقصان دے تو نہیں ہے مثلا کہ وہ کہیں بیمار تو نہیں ہے اگر یہ آپ کو اندیسہ ہو جائے کہ اس کی بیماری کی وجہ سے کسی اور کو بیماری لگنے کا خطرہ ہو جائے تو ایسے میں بلی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے کیونکہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نہ تو اپنا نقصان کرو اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچانے کا جریعہ بنو اس لئے نقصان پہنچانے والی بلی کو گھر میں نہیں رکھنا چاہیے اس کے علاوہ آپ اس بات کا بھی دیان رکھیں کہ بلیوں کی خرید پھروک کرنا جائز نہیں ہے یعنی کہ آپ اس کو کسی کو بیس نہیں سکتے ہو اگر آپ کسی کو توفے میں دینا چاہو تو آپ اس کو توفے میں دے سکتے ہو اس کی دلیل ابو جبیر کی ایک حدیث میں ملتی ہے حضرت ابو جبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے حضرت زابی رضی اللہ عنہ سے کتے اور بلی کی قیمت کے متعلق پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے دوستو امریچر کے ایک حاجی ہیں جن کا نام حاجی اسماعیل ہے ان کا یہ بیان ہے کہ ایک بار میں عمرہ کے لئے سعودی عرب گیا میں نے مکہ میں عمرہ کیا اور اس کے بعد میں مدینہ شریف میں حاجری دینے کے لئے چلا گیا مدینہ میں میرا ایک ہوتل میں ٹھہرنا ہوا اتفاق سے میں جب بھی اس ہوتل میں کھانا کھانے کے لئے بیٹھتا تو مدینہ کی ایک بلی میرے پاس دسترخان کے قریب آ کر بیٹھ جاتی تو میں بھی اس کو مدینہ شریف کی بلی سمجھ کر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹوگڑے کر کے اس کی آگے ڈال دیتا اور میں اس سے محبت کرنے لگتا اس کے بعد میں جب بھی کھانا کھانے بیٹھتا تو وہ بلی ہر روز میرے قریب آ کر بیٹھ جاتی اور میں ہر روز اس کو کھانا کھلاتا میں پہلے اس مدینہ کی بلی کو کھانا کھلاتا اور پھر میں خود کھانا کھاتا کافی دن ایسے ہی گزرے وہ ہر روز میرے پاس آنے لگی اور میں اسے ہر روز کھانا کھلانے لگا حاضی اسماعیل فرماتے ہیں کہ ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ مدینہ کی یہ بلی میرے ساتھ پوری طرح سے گل مل گئی ہے اب یہ بلی مجھ سے ڈرتی بھی نہیں ہے کیوں نہ اس بلی کو مدینہ سہر کی نسانی سمجھ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسانی سمجھ کر اسے اپنے ملک انڈیا میں لے جاؤں یہ بلی خضور پاک کے سہر کی نسانی ہے اب یہ بلی مجھ سے خوش بھی رہنے لگی ہے اور یہ بلی مجھ سے پوری طرح سے گھن مل بھی گئی ہے دوستو حاضی اسماعیل فرماتے ہیں کہ ادھر میں نے میرے دل میں یہ بات سوچی اور ادھر وہ بلی کھانا چھوڑ کر چلی گئی مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ بلی کھانا چھوڑ کر کیوں چلی گئی یعنی کہ میں نے اس بات پر زیادہ کچھ گوھر نہیں کیا اس روز میں نے کھانا کھایا کہ اتنے میں مجید نبی سے ازان کی آواز گوزنے لگی میں کھانا کھا کر نماز پڑھنے کے لئے چلا گیا اس کے بعد میں نماز پڑھ کر روزائی رسول کے جالیوں کے سامنے آیا اور سلام پڑھنے لگا کہ اتنے میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہی بلی سنہری جالیوں سے چمٹی ہوئی ہے ہا جی اسماعیل کہتے ہیں کہ میں پھر سے اس بلی کے راج کو سمجھ نہیں پایا اس کے بعد میں روز دیکھنے لگا میں جب بھی نماز پڑھ کر جالیوں کے سامنے آتا تو وہ بلی ہر روز وہی جالیوں سے چمٹی ہوئی ملتی میں یہاں دیکھ کر سمجھ گیا کہ بلی کا ٹھکانہ سائد یہی پر ہے اس کو جب بھی بھوک لگتی ہے تو یہاں بلی ہوتروں میں چلی جاتی ہے اور پھر یہاں اپنا پیٹ بھر کر واپس یہی پر آ جاتی ہے دوستو اسماعیل کہتے ہیں کہ اب میری مدینہ سہر میں آخری رات تھی اور میں نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس بلی کو مدینہ کی نسانی سمجھ کر اپنے ساتھ اپنے وطن بھارت میں لے جاؤں گا یا سوچتے سوچتے میری آنکھ لگ گئی اور ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے اسماعیل ہندی تم اپنے وطن تو جا سکتی ہو لیکن تم اپنے ساتھ اس مدینہ کی بلی کو مت لے جانا تو میں نے خواب میں ارج کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے یہاں بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ میں اپنے ساتھ اس مدینہ کی بلی کو لے جانے والا ہوں تو پھر یہاں بات آپ کو کیسے معلوم ہوئی تو یہاں سنکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا پتہ ہے تین دنوں سے وہ بلی میری روجے کے قریب جالیوں سے چمٹی بھی مجھ سے فریاد کر رہی ہے اور جاروں کتار رو رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ اے مدینہ والی مجھے مدینہ میں بوخا رہنا پسند ہے لیکن مدینہ کی جدائی مجھے گوارہ نہیں ہے میں مدینہ کے بغیر جندہ نہیں رہ سکتی ہوں دوستو حاضی اسماعیل فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں باتیں سن کر مجھے اس بلی کا وہ سارا رات سمجھ میں آ گیا تھا کہ وہ بلی سنہری جالیوں کے کیوں چمٹی رہتی تھی